موسیقی قومی سمبلی میں نئی پارٹی پوزیشن جاری نئی پارٹی پوزیشن میں قومی سمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم تمام اسی ارکان کو سننے اتحاد کانسل کے ارکان ظاہر کر دیا گیا اس سے پہلے انتالیس ارکان کو تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزاد جکلیئر کیا گیا تھا ایف بی آر ملکی معیشت میں ریڈ کی حڈی کی حیثیت رکھتا ہے ڈیجیٹائزیشن معاشی اصلاحات میں ایک اہم سنگی ملکی حیثیت رکھتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی فیجر بورڈ آف ریونیو کے امور سے متعلق اجلاس میں گفتگو کہا محصولات میں بہتری سے سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی شہباز شریف کی ایف بی آر فرانسفرمیشن پلان کی تحریف ایف بی آر کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے کی تاقید پاکستان کی معیشت کی بہتری کا عالمی سطح پر اعتراف بلومبرگ نے پاکستان سٹاک کو دو ہزار چوبیس میں اب تک دنیا کی بہتری مارکیٹ قرار دے دیا ریپوچ میں کہا ہنڈرٹ انڈیکس ایک دہائی کی سب سے زیادہ بیرونی خریداری پر بند ہوا بیرونی فنڈ نے روانسال آٹھ اشاریہ سات کروڑ ڈالر مالیت کے شیئر خریدے سپیکر سند اسمبلی کا الیکشن کمیشن کو خط لکھا درمیم شدہ الیکشن ایک چنافز العمل ہے سند اسمبلی کے خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے سپیکر خیوہ پختوں خواہ اسمبلی کا بھی چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق مخصوص نشستیں آلارٹ کی جائیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا زلح انتظامیہ لاہور آج شام تک پی ٹی آئی جلسے کی اجازت پر فیصلہ کرے لاہور ہائی کورٹ کا ڈیپٹی کمیشنر کو حکم لاہور ہائی کورٹ نے جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست نے امٹا دی جسٹکس فاروق حیدر کی سربراہی وے فول بینچ نے درخواست پر سماعت کی بانی کو جیل کے ڈیت سیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے سینیٹر شبری فراز کے نیوز کانفرنس کہا جو بانی پی ٹی آئی اور ان کے جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک ہے بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا ناہلی اور بدنسبی پر بڑا ایکشن تین افسران موطل الیکشن کمیشنر سندھ شریف اللہ ڈیریکٹر ایٹوین سوائی الیکشن کمیشنر سندھ ازر حسین تنواری شامل الیکشن آفیسر کراچی خدا باکش بھی ایک سو بیس دن کے لیے موطل نوٹفیکیشن جاری پبلک سیکٹر یونیورسٹریوں میں مستقل وائس چانسلز کی تائناتیوں کی کیس کی سمہا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے ایک یونیورسٹری نے ہم پر انگلی اچھائی ہے وکیل ریکچر اسلامی یونیورسٹری نے کہا ریکچر خرابی صحیحت کے باعث نہیں آئیں چیف جسٹس نے کہا درخواست میں سمینہ ملک لکھا ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ میں سمینہ راشد لکھا ہوا ہے بوگس میڈیکل سرٹیفیکیٹ پیش کیا گیا ہے ریکچر کو بلالیں اگر سپریم پور سے ایمولنس کی ضرورت ہے تو فراہم کی جائے گی وزیرا سندھ مراد علی شاہ سے جینئے کونسٹر جنرل کی ملاقات سی پیک کے منصوبوں پر تباہ دخیل کیا گیا مراد علی شاہ نے کہا ہیدراباد تا سکھر موٹر میں سندھ کا اہم منصوبہ ہے سی پیک پروجیکٹ میں شامل کروانا چاہتے ہیں کے سی آر منصوبے کو بھی سی پیک پروجیکٹ میں منظوری سے متعلق بات جیت اس آگدار کی بطاو جپٹی وزیراعظم تقرری کے خلاف درخواست پر سما چیف جسٹس اندھائی کورٹ نے کہا پرویس الہی کی بطاو جپٹی وزیراعظم تقرری کا نوٹفیکیشن اور اس سے متعلق عدالتی فیستہ کہاں ہے تاریخ پنصور ایڈوکیٹ نے بتایا کابینہ جویین کو گزرٹ نوٹفیکیشن کے لیے لکھا ہے دستویزات ملتے ہی عدالت میں پیش کر دی جائے گی جنوبی افریقہ ومنٹ ٹیم ٹی پاکستان کو آٹھ وکٹو سے ہرا دیا جنوبی افریقہ نے تین میچز کی سیریز و ایک سے نام کر لی جنوبی افریقہ نے ایک سو چوان انس کا حدف انیس وے اوور میں پورا کر لیا اسرائیل کے جنوبی لبنان میں ستر مقامات پر سو سے زائد حملے لبنانی سیکیورٹی حکام کے مطابق حملوں میں کسی قسم کے جانے نقصان کے اطلاع نہیں درجنوں جنگی تیاروں نے سو راکٹ لانچوں سمیت ہزباللہ کے چھکانوں کو نشانہ بنایا حزباللہ کے حملوں میں دو اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق حسن اصراللہ کی تقریر کے دوران اسرائیلی تیاروں کی بیروت میں گھن گرج لبنان دماغوں میں سلامتی کانسل کا اچلاس آج طلب کر لیا گیا اور غزہ میں سہولی پورسز کی بربریہ جاری 24 گھنٹر میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے صفاق اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی لاشیں چھتوں سے پھینک کی جنہیں ان کے قریب آپریشن میں ساتھ فلسطینی شہید کیے گئے نوسیرات کیمپ پر بمباری میں آٹھ فلسطینیوں کی جان گئی جمالیہ کیمپ پر بمباری میں چھے فلسطینی شہید ہوئے ایرلینز آپ نے جانی اہم خبر پریکٹس اینڈ پروسیجر تعمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس صدر مملکت نے جاری کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن دو کی زیلی شک ایک شامل چیف جسس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر تعمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس صدر مملکت نے جاری کر دیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن دو کی زیلی شک ایک شامل مزید آرڈیننس میں کیا ہے جانے کے اپنے نمائندے جہاں زیب آباسی سے بتائیے کہ جہاں زیب دیکھیں صدر ممولکت کے جانب سے بازابتہ طور کے اوپر آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ پریکٹسمنٹ پروسیجر کمیٹی جس میں تین ممبران شامل ہوتے ہیں ان میں چیف جسیس آف پاکستان کازیفائید عیسیٰ کے علاوہ ایک جو سینئر جج ہیں وہ شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ اس تین لکنی کمیٹی کے جو تیسرے ممبر کی نامزدگی ہے وہ چیف جسیس آف پاکستان کریں گے اور وہ تیسرے جج کی یا کمیٹی کے تیسرے ممبر کی جو نامزدگی ہے وہ چیف جسیس آف پاکستان ٹائم ٹو ٹائم کریں گے یعنی اگر ایک وقت کمیٹی میں اگر ایک جج صاحب کو لیا گیا ہے اور اگر وہ دوسری کمیٹی میں اگر وہ دستیاب نہیں ہیں تو یہ چوائیس ہے چیف جسیس آف پاکستان کے پاس کہ وہ کسی اور سینئر جج کو بھی یا کسی اور جج کو اپنے ساتھ کمیٹی میں بٹھا کے اس معاملے کے اوپر پروسیڈ کر سکتے ہیں اور جائزہ لے سکتے ہیں کہ کوئی درخواست جو سپریم کورٹ میں آئی ہے کیا بانیٹی فورٹ سی کے تحت فال کرتی ہے یا نہیں کرتی اس آرڈیننس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عدالتی کاروائی کا ٹرانسکرپٹ ہے وہ اور اس کی ریکارڈنگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اب وزارت قانون نے پرنٹنگ کارپریشن کو ایک خط لکھ دیا ہے اور آرڈیننس کا گزٹ نوٹیفکیشن ایکسرا آرڈیننس ایکسرا آرڈنری گزٹ پارٹ ون میں آج ہی شائع کیے جانے کے حوالے سے اس خط میں کہا گیا ہے وزارت قانون کی جانب سے اور وزارت قانون نے پرنٹنگ کارپریشن کے اس خط میں یہ بھی کہا ہے کہ آرڈیننس کا گزٹ نوٹیفکیشن شائع کر کے چار سو پچاس کافیاں وزارت قانون کو فرام کی جائیں بہت شکریہ جہاں سے بابا سی